بسم اللہ الرحمن الرحیم مزبان ڈاکٹر محمود غز نبی اور آپ کے بہت پسندیدہ مذہبی سکولر جناب شجاود دین شیخ حاضر خدمت ہیں ہر ہفتے اور اتوار کی رات آٹھ بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے ایئر وائی کیو ٹی وی پر سیرت النبی کے حوالے سے ہمارا جو سلسلہ پروگراموں کا جاری ہے یہ اب تقریباً ساڑھے تین سو سے زائد اپیسوڈ جہاں وہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اور اس میں سیرت طیبہ کا تذکرہ ہم نے قدم بقدم کیا ہے نبی محترم کی حیات طیبہ پر جتنی ہماری استطاعت تھی اس کے مطابق ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ ہم تمام معاملات سے مراحل سے اللہ کے حکم سے خوش اسلوبی کے ساتھ گزرتے ہوئے جہاں تک پہنچے ہیں وہ بنات رسول کا سلسلہ ہے ہم نبی محترم کی پوری حیات طیبہ پر گفتگو کی ہے اس کے بعد ہم نے امہات المومنین پر گفتگو کی ہے اس کے بعد بنات رسول یا عام حضرات کے لیے اولاد رسول پر گفتگو کرتے ہوئے ہم صاحبزادوں پر بات کر چکے اور بنات رسول سے مراد صاحبزادیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں پر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ بات آپ کے علم میں ہے پچھلے تمام پروگاموں کے حوالے سے بھی اگر آپ ریکال کریں تھوڑا سا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صاحبزادیں اور چار صاحبزادی ہیں سات اللہ تعالی نے اولادیاں تا فرمائیتیوں صاحبزادوں کو بچپن ہی میں اللہ تعالی نے واپس بلالیا اپنے حکم سے اور چار صاحبزادیاں جو اس دنیا میں حیات رہی ہیں ان کے شادی بھی ابھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کیونکہ قرآن حکیم نے ہمارے لئے ہدایت کی ہے تو پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ بھی پتا چلے کہ حضور جو ہیں وہ سسر کیسے تھے حضور نانا کیسے تھے حضور دوہن کے دامادوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہوتا تھا بیویوں کے ساتھ ان کا معاملہ تو ان سب چیزوں کے لئے ہدایت کہیں نہ کہیں تو ہونی چاہیے تو نبی محترم نے چار صاحبزادیوں کے جس طرح پرورش کی اور ان کے شادیاں کی بیعہ کی ان کے معاملات میں جس طرح انوالو رہے ہیں ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح پیش آسکتا اپنے دامادوں کے ساتھ کس طرح پیش آسکتا اس پر بہت تفصیل سے گفتگو جو ہے ہوئی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے اپیسوڈ میں جو گفتگو ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی سیدہ ام قلسوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی جن کا نکاح جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا تو میں شجاہ صاحب کی طرف چلوں گا تاکہ تھوڑا سا ری کیپ ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے گفتگو میں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرے ذہن سے محب ہو جاتی ہیں ظاہر ہے ایک ہفتہ آ جاتا ہے درمیان میں اور پھر بہت سی مصروفیات جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں تو کچھ چیزیں میرے ذہن سے اور آپ بھی ظاہر ہے کچھ کم مصروف تو نہیں ہوتے اور پھر یہ کہ صرف کیو ٹی وی ہی تو نہیں چلتا دنیا کے اور بھی چینل چلتے ہیں جو چیزوں کو ادھر در خلط ملت کر لیتے ہیں آپس میں تو چاہتے ہیں کہ وہاں سے آ جائے جہاں سے آپ کا ذہن جو ہے وہ پچھلے تمام سیکوئنس کے ساتھ مربوط ہو جائے تو میں شجاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں السلام علیکم اللہ کا بہت شکر بہت احسان بہت کرم آپ خیدی سے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادنیوں کے نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ اور اس سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اور پچھلے پروگرام میں ان کے بارے میں جو جو گفتگو ہوئی تھی اب آپ تھوڑی سی ریکال کر دیجئے پھر ہم آگے چلتے ہیں میرا خیال ہے تھوڑا زیادہ ریکال ہمیں کرنا پڑے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کر رہے کہ ہم نے سیکوینس ایک واقعہ سنا دیا دوسرا واقعہ سنا دیا تیسرا واقعہ سنا دیا اور پروگرام ختم ہو گیا یہ ہمارے اس پروگرام کا منہج یا میتھلڈالوجی یا طریقہ کار نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان واقعات پر اور جو کچھ ہماری ناقص معلومات میں باتیں ہیں ان کو بیان کیا جائے اور ان کو اپنے حالات حاضرہ سے اپنے معاملات سے جوڑنے کی کوشش کی جائے اب جہاں تک یہ بات ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو اس کے پیچھے خاصی تفصیل بیان کر کے آئے کہ زنورین ان کو کیوں کہا جاتا ہے دو نور والے کیوں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی ہیں یا کے بعد دیگریں ان کے نکاح میں آئیں اچھا یہ اعزاز کئی اعزاز ہیں دو دو والے کئی اعزاز ہیں ذو الحجرتین دو حجرتوں میں شریک رہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حجرت حفشہ میں بھی اور حجرت مدینہ میں بھی اسی طریقے پر دو مواقع پر ایسا معاملہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بظاہر غیر موجود ہونے کے باوجود ان کو موجود قرار دیا ایک غزوہ بدر کے موقع پر کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نکاح میں تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بیمار تھیں تو ان کی تیمار داری کے لیے نبی اکرم علیہ وسلم ان کو روک دیا اور دوسرے نمبر پر جب صلی حدیویہ کا معاملہ تھا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کے لیے تشریف لے گئے اور ان کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے بیعت لی جس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے اور بیعت اصحاب شجرہ بھی کہا جاتا ہے کہ درخ کے نیچے جن ساتھیوں نے بیعت کی اور ایک ہاتھ نبی علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کی طرف سے پیشتے کہ یہ عثمان کی طرف سے اس بیعت کے اندر ہاتھ ہے تو دو مواقع پر ایسا ہوا کہ وہ موجود نہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ان کو موجود قرار دیا غزوِ بدر میں جو مالِ غنیمت میسر آئے اس میں سے حصہ بھی ان کو دیا گیا اور سورہِ حدیبیہ سے قبل یہ جو بیعتِ رضوان کا معاملہ ہوا ہے اس میں ان کو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے موجود قرار دیا تو یہ دو دو کی نسبتیں بہت زیادہ ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمیں ملتی ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گدشتہ نشیس میں بات کرے تھے حضرت امی قلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تو یہ ذکرم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ حضرت رقیہ اور حضرت امی قلثوم رضی اللہ تعالی عنہما آغازے اور اعلانِ نبوت سے پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوا تھا اتبا اور اتبا اتبا اور اتبا سے اور جب نبی اکرم علیہ السلام کا اعلانِ نبوت کا معاملہ ہوا پھر صورت اللہب کا بھی نزول ہوا جس میں ابو لہب جو مخالفت پر اڑ گیا تھا اس کی مضمت اللہ تعالی نے کی اس کی بیوی کی مضمت کی تو اس نے غصے میں آ کر اپنے دونوں بیٹوں سے اتبا اور اتبا سے کہا کہ ان دونوں کو طلاق دے رہے ہیں اچھا بھی نکاح ہوا تھا رخصتی کا معاملہ نہیں ہوا تھا اور یہ طلاق کا معاملہ ہو گیا پھر حضرت رقیہ اولاً حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی تھی اور غزو بدر کے بعد سندو ہجری کی بات ہے کہ ان کا انتقال کا معاملہ ہو گیا اس کے بعد سیدنا عثمان بھی غمزدہ رہتے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی اپنی چاہت تھی معاملہ پھر یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے دیا اور یہ گویا کہ یکے بعد دیگرے دو بیٹی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں تو یہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے پشل پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ اطیبہ جو کہ بیٹا تھا ابو لحب کا اس نے طلاق دے دی تھی اور یہ دقستی سے پہلے کا معاملہ تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی صاحب زادی حضرت رقیہ پہلے وہ نکاح میں آئیں حضرت عثمان کے اور جب ان کا انتقال ہو گیا غصب بدل کے قریب کا معاملہ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں اور سن نو حجری میں کم و بیش ان کا انتقال ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اور تب تک یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہی ہیں یہ ذکر بھی غالباً مجیاد پڑھتا ہے کہ پشنشی اسمم کر چکے ہیں کہ ان سے کوئی اولاد کا معاملہ نہیں ہوا تھا ان سے کوئی اولاد حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے اور ان کے انتقال کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یہ کلام ہم کئی مرتبہ کر چکے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عثمان حسنہ یہ جو آپ کا عثمان حسنہ عثمان حسنہ بہترین نمونہ جس کو اللہ تعالی نے قرار دیا یہ ایک بڑا پریکٹیکل نمونہ ہے انسانی فطرت کی جذبات ہیں ان کا لحاظ ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے سن نو حجری کی یہ بات ہے ناظرین مطمی یہ ہر پروگرام جب تیار ہوتا ہے یا جب کوئی ہم پروگرام کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایک پروگرام جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچانا ہے تو ظاہر محض یہ نہیں ہوتا کہ خانہ پوری کرنی ہے چونکہ ہمارے پر ایک سلوٹ خالی ہے گھنٹے کا کوئی نہ کوئی پروگرام کر دیجئے ہر پروگرام کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور ہر پروگرام کا ایک اسکوپ ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے کیا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس پروگرام کا بنیادی تیم کیا ہے پروگرام کرنے کے ازباب کیا ہیں ظاہر ہے کوئی پروگرام اتنا آسان ہے اس وقت بھی جو پروگرام ہو رہا ہے تو جتنے حضرات یہاں موجود ہیں ایک پوری ٹیم ہے یہ جو مل کر آپ کے ساتھ ہمیں شیئر کرتی ہے اور آپ کے ساتھ ہے پروگرام ہمارے تین کیمرومن ہیں ہمارے پینل پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آڈیو والے ہیں ہمارے لائٹنگ والے ہیں ظاہر ہے اتنا جب احتمام ہوتا ہے تو محض خالی خولی پروگرام تو نہیں ہو سکتا اس کا کوئی نہیں کوئی مقصد ہوتا ہوگا اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو نہ صرف ذکر کیا جائے ذکر تو ہر جگہ جلسوں میں بھی ہوتا ہے محفلوں میں بھی ہوتا ہے اس کے پریکٹیکل پہلو کیا ہیں ان پر گفتو کی جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں رسول اللہ کی شیرت کا ہم سے تقاضہ کیا ہے جی اصل میں دو تین باتیں ہیں جس کو ہمیں کلیر کر لینا ضروری ہے بادس خدا بزرگ تو ہی مقصد مختصر اللہ کے بعد سب سے بڑے حسدی امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور وہ مقام و مرتبہ کہ جبرائیل بھی ایک جگہ کہتے ہیں علیہ السلام کے اس سے آگے میں بڑا در جل جائیں گے اسی طرح حضور علیہ السلام دو دن کا لگاتا روزہ رکھتے تھے تو بعض صحابہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا تم اس سے کون میری طرح ہے بھائی میں تو اپنے رب کے ہاں رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور مجھے پلاتا ہے اب یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسولی بہتر جانتے ہیں جو عام آدمی کی بس ہمارے تصور میں بھی نہیں ایک تو یہ عظمتیں اور عظمتیں در عظمتیں اپنی جگہ اگر دوسرا پہلو کیا ہے اللہ نے رسولوں کو بھیجا کس لیے لوگوں کے لیے نمونہ بنے اللہ کہتا ہے کہ جو رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ کہتا ہے نماز ادا کرو تو حضور نے نماز امی سے کھائی نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اللہ کہتا ہے حج فرض ہے صاحب اس اطاعت لوگوں پر حضور نے طریقہ بتایا علیہ السلام بلکہ آخری اور پہلے حج پہ تو آپ نے ہوئی رہا ہے مجھ سے سیکھ لو جی وہی میں حج کر رہا تھا مجھ سے اپنے حج کے مناسق کو سیکھ لو عبادات میں آپ نے سکھائی معاملات میں آپ نے بتائی چلنا پھڑنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز آپ نے سکھائی خوشی منانا غم کرنا سب آپ نے سکھائی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں ہمارا رحمت اللہ ورکاتو ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ہمہ گیر شخصیت اس کائنات کی جامع ترین شخصیت اکمل البشر افضل البشر کوئی مقابلہ تصور نہیں ہے کہ انسان کے مرتبے کہاں تک ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ ہو جو مقام محمود کا وعدہ اللہ تعالی نے فرمایا اس سے ان کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چٹائی پر سو رہے ہیں اور چٹائی کے نشان جو ہیں جس میں مبارک پر پڑھ جاتے ہیں اور عقیدت مندوں کا یہ حال ہے کہ حج کے موقع پر جب حج کر کے آپ آئے ہیں اور آپ نے سر مندوایا ہے اپنا جیسا کہ ہوتا ہے حج کے مناسق میں شامل ہے تو وہ بال جو ہیں وہ تقسیم ہوئے ہیں تبرک کے طور پر محفوظ رکھے گئے ہیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے اب ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام و مرتبے پر فائز ہیں تو ظاہر عام آدمی اسے فالو بظاہر تو کہے گا ہم تو فالو ہی نہیں کر سکتے تو ایسا نہیں ہے قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ ہمیں انہیں فالو کرنا ہے ان کی صیرت میں ہمارے نہیں پہلو ہے نمونے تو یہ نمونے موجود ہیں جو ذکر ہوئے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے جب ہم سے مطالبہ اور تقاضہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت بھی کرنی ہے اور ان کی اتباع بھی کرنی ہے تو اللہ ہمارا خالق ہے وہ فرماتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا تو اللہ ہم سے وہی تقاضہ کر رہا ہے جو اس کو معلوم ہے کہ میرے بندے عمل کر سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی اتباع وہ زندگی کے تمام امور میں جہاں ہم سے تقاضہ ہے جہاں آپ کا مقام و مرتبہ وہ تو سب سے بلند اللہ کے بحث سے بڑی عصدی ہے آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقام محمود کا وعدہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكِ شَانَ آتَيْنَا كَالْكَوْسَرَكَ اَعْلَانَ اور اِنَّ فَضْ لَهُ كَانَ عَلَيْكَ عَظِيمَ آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے نبی علیہ السلام وہ تو آپ ہی کا خاصہ ہے البتہ عملی میدان میں ابھی آپ نے اشارہ کیا ذرا ایک منڈ رکیے یہ چٹائی پر اللہ کے پیغمبر سو رہے ہیں اور جس میں مبارک پر تہبن موجود تھا تو چٹائی کی نشان آپ کے پیٹ کمر پر آگئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں رہتے ہو عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام یہ کسرہ ایران کا بادشاہ یہ روم کا بادشاہ قیسر یہ مخملی بستروں پر سوتے ہیں محلات میں جیتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ایک چٹائی پر سوتے ہیں جس کے نشان آپ کے جس میں اتھر پر پڑ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیادی بات بیان فرمائیں اے عمر تم اس بات پر خوش نہیں کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہمیں اللہ آخرت اتا فرما دے یہ اختیاری فقر بھی تو حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے نا حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے نا جن کو رب نے پوری اختیار دیا آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو آپ کے لئے سونے کا بنا دیں بے شک لیکن آپ نے فرمایا کہ مالک بلکیارسکی کے مالک میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں اور تیری رضا کے خاطر صبر کروں انسانی سطح پر آپ نے زندگی بسر کی ہے نا یہ یہ جو پہلو ہے شخصیت کا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کیسا ہے ایک کٹورہ اگر آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ رکھ دیں تو انسار و مہاجر سارے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اس پر یہ برکتیں اللہ تعالیٰ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو یہ جو چٹائی ہے یہ اطلس و کمخواب کے بستر سے زیادہ نرم ہو جائے خواہش کریں لیکن آپ کو بناتے ہیں کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت مجھے ملے شکر ادا کروں اور دوسرے وقت مجھے نہ ملے تو صبر کروں یہ ہمارے لئے ہیں اگر ہم اس میں سے 50% بھی اگر اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کر لیں تو ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ جو ساری انسانی سطح پر زندگی حضور علیہ السلام نے بسر کی غز و عذاب کا موقع ہے نا صحابی نے پتھر باندھا ہے نا آپ نے کچھ فرمایا نہیں بلکہ قمیز وٹھا کر دکھائیں وہاں دو پتھر بندے ہوئے یہ ساری مشرقت آپ نے جھیلی اسی خندق کے کھودنے سے پہلے بلکہ خندق کے کھودنے کے دوران میں کدالے چلی ہے نا تو آپ بیٹھے تو نہ رہے خود بھی چلا رہے خود میں آپ نے کدالے چلائی اور جو پتھر کسی سے نہیں ٹوٹا جی وہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ایک دو تین پاش پاش کر دیا ساری مشرقت آپ نے جھیلی صلی اللہ علیہ وسلم تائف کی گلیوں میں کیا کچھ نہیں بیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کی رات اور ہجرت کے سفر کے دوران میں کیا کچھ آپ پر نہیں بیتا ہے دو دو مہینے گھر میں چولا نہیں جلتا معیشہ فرماری رضی اللہ عنہ پھر یہ کیا ہے سارا یہ سارا وہ پہلو ہے جو عملی طور پر ہمارے سامنے موجود ہے اس میں پھر یہ غم کا موقع بھی صاحبزادی کا انتقال ہو آنکھوں سے مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے کوئی خوشی اللہ تعالی نے عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی کیا اللہ کا شکر بھی ادا کیا عیدین تو خوشی ہیں نا مارے لئے اللہ کا شکر ادا ہو رہے تکبیرات بیان بھی ہو رہی ہیں اور اللہ کے حضور جھکا بھی جا رہا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے تو انسانی فطری جذبات ہمارا دین دین فطرت ہے نا اس نے ان فطری جذبات کو کچھلا نہیں ہے بلکہ ان کو چینلائز کیا ہے ان کو صحیح روح پر ڈھالا ہے اور اس کے لئے کامل عصوہ کامل نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے انسانی زندگی کے جتنے نشے وہ فراز ہو سکتے ہیں جتنے اب ڈاؤنس ہماری زندگی میں آتے ہیں ہر ہر اب ڈاؤنس ہر نشیب و فراز کے مرحلے سے رسول اللہ کو گزارا گیا آپ کی بہت ہی چہیتی زوج محترمہ حضرت خدید قبرہ جنہوں نے اس وقت میں آپ کا ساتھ دیا جب سب جھٹلا رہے تھے آپ کو وہ انتقال کر گئے آپ کی صاحبزادیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں باپ ہونے کے ناتے بچیوں کا غم وہ تکلیف بھی آپ نے محسوس کی ہے وہ غم بھی آپ کو ہوا ہے اداس بھی آپ رہتے ہیں اس سلسلے میں جب آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق ہوتی ہے تو وہ بیٹی کا جو صدمہ ہوتا وہ صدمہ آپ پر بھی گزرہ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ صدمہ سے نہیں گزرے ہیں جب نوازے کا انتقال ہوا ہے تب بھی آپ اس صدمے سے گزریں جب صاحبزادوں کا انتقال ہوا وہ صدمے وہ سارے صدمے بھی آپ نے جھیلے ہیں تو اللہ کے رسول نے آپ کا آپ دعا کرتے تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا بے شک دے دیتا لیکن چونکہ ہمیں ہمارے لئے ایک نمونہ بننا تھا ونہ اللہ کے رسول کا کیا مسئلہ تھا ملک الجبال آکے کہتا ہے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے پوری قوم کو تباہ ورباد کر دوں تائف کا واقعہ تائف کا نہیں میں یہ نہیں چاہتا یہ نہیں جانتے اور کچھ چیزیں ایسی حیرت انگیز ہیں یہ نہیں جانتے لیکن ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی جو ہے مجھے پہچاننے والا اور اللہ کے دیمتے میں ماننے والا پیدا ہو جائے اور ایسا ہوا بھی قبیلہ بنو سقیف بنو سقیف کا شخص جو ہے انگور لے کر آیا تھا باغ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تکلیف سے بےوش ہو گئے تھے تقریبا اس نے انگور پیش کیے تھے وہ جو سقفی خاندان قبیلے کا شخص تھا اس سقفی قبیلے کے رسول اللہ کے یہ جملے کہ یہ نہیں جانتے ان کے آنے والی نسلیں جو مجھے پہچانیں گی اسی قبیلے کا ایک آدمی جو ہے وہ دین کا پرچم لے کر اٹھایا ہے محمد بن قاسم سقفی دو باتیں ہیں ایک تو وہاں پہ وہ عداس غلام جو تھا بابل کا حراق کا وہ آیا اور حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھا تھا جو منگور کھائے تو اس نے کہا یہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں کہ تم کہاں کے رہنے والے اس نے کہا میں تو بابل نینوہ کا پرانا نام حراق کا وہاں کا رہنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم تو یونس میرے بھائی یونس کو جانتے ہوگے تو پھر اس نے قبول کی آپ کی بات کو آپ کے ہاتھ بھی چومیں اور اس نے کہا کہ یہ جملہ نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہہ سبتے یہ تو نقد ہے اور آپ کے علمے ہیں کہ طائف سے جو وافصی ہو رہی ہے تو اللہ نے جنات کی جماعت کو بھیجا اور جنات کی جماعت نے فجر کی نماز میں نبی علیہ السلام سے قرآن سنا اسے سن کر ایمان ہی نہیں لائے بلکہ اپنی قوم کی طرح قرآن کے مبلغ بن کر لوٹے بہت پہلے ہم نے یہ واقعہ جب ہم تفسیر سے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم با قدم مطالعہ کر رہے تھے تفسیر آئی تھی تو انسان رت کر رہے تو کیا ہوا اللہ تعالی نے جنات کو قبولیت کی توفیق دے دی سرداروں نے رد کیا تو کیا ہوگی اللہ نے غلام کو قبولیت کی توفیق دے دی اگداس اور جو اگلی بات آپ نے اشارت فرمائی کہ بنو سقیف قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے رد کیا اور باب محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کہ جو سندھ میں پہنچے ہیں تو یہ باب الاسلام قرار پایا وہ اسی سقیف قبیلے کے فرزند تھے میں یہی بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے زبان سے جو بات نکلی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے اس لیے کہ آپ اپنے خواہی سے تو کوئی اشارت نہیں فرماتے جو اشارت فرماتے وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا آپ نے کہا تھا یہ نہیں جانتے یہ وہی سارے لوگوں نے طائف کلو یہ نہیں جانتے ان کے اولادیں مجھے پہچانے ہیں یہ ان کی اولاد ہے تو یہ بلکہ چودہ سو سال بعد تو آج ہم بیٹھیں یہ تو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد کی بات ہے صدی کے اندر اندر کی بات ہے کمو بیش یا کچھ عرصہ بعد اس کا آپ کر لیں کہ حضور علیہ السلام کے جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد کا معاملہ ہو گیا بہت وقت بھی نہیں لگا اور سخیف قبیلے کا وہ فرزن محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھوں یہاں پر اسلام پہنچا اور یہ بابل اسلام قرار پایا تو حاصل کلام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ رخ آپ کی اطاعت ہم نے کرنی آپ کی اتباع ہم نے کرنی آپ کے اخلاق کو اپنے زندگیوں میں ہم نے داخل کرنے کی کوشش کرنی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ الرَّحَسَنَةُ کی شان وہ ہمارے عمل میں دکھائی دے کسی درجے میں تو دکھائی دے اگر میں ایک باپ ہوں تو حضور علیہ السلام کیسے باپ تھے اگر میں ایک دوست ہوں تو حضور علیہ السلام کیسے دوست تھے اگر ایک معلم میں ہوں تو حضور علیہ السلام کیسے معلم تھے اگر میں ایک پڑوسی ہوں تو حضور علیہ السلام کیسے پڑوسی تھے میرے شبوروس کے معاملات میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سفر کرنا لیندین کرنا روئی اختیار کرنا یہ سارے پہلو روزانہ جو ہمیں میسر آ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے سارے پہلوں کے ساتھ زندگی ہمارے سامنے رکھی ہے اور یہ بات کئی مرتبہ ہم کر چکے کہ ہم جتنا اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں اس سے کئی گناہ کئی گناہ کئی گناہ زیادہ اپنے حضور علیہ السلام کو جانتے ہیں یا جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں اور اب تو یہ بات مطلب ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم دین سے بہت دور ہیں مذہب سے بہت دور ہیں لیکن ایک سچی بات یہ ہے آج بھی ہم جتنے بھی گئے گزرے ہیں ہمارا بچہ بچہ رسول اللہ کے حوالے سے بہت سی بنیادی نویت کی معلومات رکھتا ہے کھانا کیسے کھاتے تھے پیتے کیسے تھے چلتے کیسے تھے ہدایت کیادی ہیں وغیرہ وغیرہ جو ساری چیزیں جو ہم جانتے ہیں تو ہم رسول اللہ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ مانتے بھی ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم بےعمل ہیں ہم کوشش فالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے قرآن کہتا ہے کہ ان کے زندگی میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم رسول اللہ کے ہم کہتے ہیں بھئے ہم کیسے فالو ہم تو گناہگار ہیں گناہگاروں کے لیے تو رحمت اللہ العالمین ہیں اور گناہگاروں کے شفاعت بھی کریں گے تو کل اگر شفاعت کریں گے گناہگاروں کے لیے تو آج ہنی گناہگاروں کے لیے سورہ ودہہ کا نزول ہوا تھا اور اس میں جو آیت آئی تھی تو صحابہ اکرام تو خوشی سے جھوم اٹھے تھے ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلم کی روایت ہے میں اس وقت راضی اور خوش ہوں گا جب میرے ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا تو کل وہ گناہگاروں کے شفاعت بھی کریں گے تو آج ان کی زندگی ہماری لیے ہی تو نمونہ ہے اللہ نے فرمایا ہے غیامت تک کے لیے قرآن موجود رہے گا تو عزراء کرم ہمارے ناظرین سے التجا ہے اس تعلق سے ہم دیکھیں نبی علیہ السلام کو اس پہلو سے دیکھیں نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ان پر ایمان کے بغیر تو نجات ممکن نہیں ان کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضہ ان کا عدب اور اعترام ہمارے ایمان کا تقاضہ اسی طرح ان کی اتعاد کرنا اور ان کی اتباع کرنا ان کے نقش قدم پر چلنا اس کا احتمام کرنا یہ بھی ہمارے ایمان ہی کا تقاضہ ہے اور حضور سے محبت کا تقاضہ ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آکے بات کرتے ہیں سیرت پر گفتگو رہے میں چاہتا ہوں جم کے گفتگو ہونی چاہیے وقفے کے بعد آتے ہیں مرحبت اللہ برکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقتب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو جاری اس ساری ہے اور شجاہ صاحب وقفے سے پہلے جو ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ حدیہ کرنا چاہ رہے تھے اور بیچ میں وقفہ آ گیا تو میں چاہوں گا کہ وہیں سے سلسلہ جاری کیا جائے جہاں سے منقطع ہوا تھا بلکہ اب آپ کی اجازت سے میں کیونکہ بریک ہم لے چکے ہیں دو احادیث پیش کروں بخاری شریف کے ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوں گا اللہ من ابا سوائے وہ جس نے انکار کیا عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام انکار کون کرے گا فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور امید ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جیسے بشارات ہیں احادیث میں اسے شوق بڑھتا ہے ذوق بڑھتا ہے امید رکھنی چاہیے ایسے ہی ڈراؤے بھی احادیث مبارکہ میں معاصیت کرنے والے نافرمانی کرنے والے نبی پاک علیہ السلام کی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے وہ منعبہ جس نے انکار کیا کس نے انکار کیا جس نے حضور علیہ السلام کی خلاف ورزی کیا وہ انکار کر رہا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور دوسری مصبت حدیث یعنی مصبت سے مراد جس میں پوزیٹیو بات ہے بشارت کا پہلو ہے گوڈ نیوز دی گئی ہیں یہ روایت ہے جامع ترمیزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب السنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معیف الجنہ جس سے میری سنت سے میرے طریقے سے میرے عمل سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا جنت میں داخل یہ کیلئے حب رسول شرط اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حب رسول کا عملی تقاضہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی بھی محبت کا تقاضہ یہ اللہ کی بھی محبت کا تقاضہ ہے سورہ علی مران کی آیت انبت اکتس میں آیا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و یفر لکم ظلمکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو میری پیدوی کرو مجھے فالو کرو میرے نقش قدم پر چلو تو اللہ یحببکم اللہ اللہ دنسے محبت فرمائے گا و یغفر لکم ظلمکم اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا نہیں کیا صورت حالی کہ صورت الدہا نازل ہوئی اور یہ آیت مبارک آئی کیا اللہ آپ کو اتنا دے گا کیا آپ اتنا نوازے گا کیا آپ خوش ہو جائیں گا جب تک میرے ایک ایک امت ہی نہیں بخشتا جائیں میں خوش ہی نہیں ہوں گا یہ تو رسول اللہ کی امت سے محبت کا عالم ہے اور امت کا رسول اللہ سے محبت کا کیا عالم ہے کہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں میں اس میں شامل ہوں آپ یہ نہ سمجھے گا مجھ جیسے لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ہم ذکر تو بہت کرتے ہیں تذکرے تو بہت کرتے ہیں لیکن کبھی کوشش نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کوشش تو کرنی چاہیے توفیق صرف اسے ملتی ہے جس کے دل میں اچھائی کی طرف جانے کا جذبہ ہوتا ہے ہر آدمی کو توفیق نہیں ملتی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہماری بخشش کا واحد ذریعہ صرف ہی ہے سیرت کا پرگام محض اس لیے نہیں ہے آج کل رب الول کا مہینہ ہے اور جگہ جگہ گلی کچوں میں سیرت کے پرگام ہو رہے ہیں فضائل بیان ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے یہ زندگی کے جو عملی پہلو ہیں یہ بیان نہیں ہوتے رسول اللہ کی شخصیت کے جو عملی پہلو ہیں جو ہم ذکر کرتے ہیں رسول اللہ نے جو مسائب جھیلے ہیں دین کی خاطر اس کا بھی تقاضی یہ ہے کہ رسول اللہ کی اس میند شاقہ کے نتیجے میں جو اسلام قائم ہوا تھا اس کو ہمیں سمال کے رکھنا چاہیے ہم اسے بجائے سمیٹنے کے اس بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ محمد عطا فرمائے یہی مقصد اس پروگرام کا بھی ہے کہ بیان کرنے والا بھی اس کو بھی نصیت ہو یاد دہانی ہو اچھا نازی کرام یہ لفاظی نہیں ہے اس کی بھی دلیل ہم کئی مرتبہ پیش کر چکے ہیں حضور علیہ السلام خود فرماتے تھے لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کے وسیعت کرتا ہوں تو یہ تو ضمیر کا بھی معاملہ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں تو پہلے تو مجھے اپنی طرف دیکھنا چاہیے میں بھی تو آپ میں ہی سے ہوں اور حضور علیہ السلام سے قرآن میں کہلوائے گیا وَنَاَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ مِنِينَ مِنَ پہلے پہلے ایمان لانے والا ہوں وَنَاَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ پہلے پہلے فرمبرداری اختیار کرنے والا ہوں یہ تو حضور علیہ السلام کی عاجزی کا ذکر ہو رہا ہے مراد یہ کہ بیان کرنے والا ان باتوں سے کوئی مبرع نہیں ہے اس کو بھی حاجت ہے کہ ان باتوں کا تذکرہ ہوتا رہے تو حاصل اکراب یہ کہ مقصد کیا اس پروگرام کا اہم ترین مقصد کہ ہمارے اندر عمل کا شوق پیدا ہو عمل کا جذبہ پیدا ہو ہم جہاں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عداؤ کو سمجھیں سنھیں سیکھیں حاصل کریں مطالعہ کریں وہیں اللہ ہمیں توفید دے کہ ہماری زندگی میں بھی اس کی کوئی جھلک دکھائیں دے جیسے ارس کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ ایک حدیث شریف جامعہ ترمیزی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آجائے مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آجائے جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آجائے صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہمارے روز مرہ کے معاملات ہمارے کاروبار کے معاملات دکانداری کے معاملات ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے کا معاملات ہمارے گھروں میں خوشی کا موقع ہمارے گھر میں غمی کا موقع ہمارا بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ روئیہ پڑوس کے ساتھ رشداروں کے ساتھ روئیہ ساتھ کام کرنے والے کولیکس کے ساتھ روئیہ ان روئیوں سے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیا ایسا ہمیں دکھائی دے رہا ہے ایسی جھلک ہمیں نظر آتی ہے گھروں میں دفاتر میں کاروبار کے مقامات پر خوشی غمی کی تقاریب میں لین دین میں معاملات میں کیسا کیسا امپریشن آج ہم دے رہے ہیں تو مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے امت ہی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آئے کیسا مطلب سرپرائزنگ لگتا نا آج کے دور میں تو کوئی کہے کہ ہمیں تصور کریں کہ بھئی کوئی معاملہ گر ہو جائے وہ کہے کہ سامنے والا مسلمان ہے تو مطمئن ہو جائے اب میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا اب میرے ساتھ کوئی بیمانی نہیں ہوگی اب میری جان بھی محفوظ ہو گئی مال بھی محفوظ ہو گیا عزت بھی محفوظ ہو گئی سامنے میرے مسلمان ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں نے نیٹ پر اب اللہ جانے سچ ہے یا جھوٹ ہے چونکہ میں تو یہاں بیٹھا وہ ہوں لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر ہوئی ہیں اور میں ایسی ذکر کروں بہت اچھی بھی چیزیں آتی ہیں اور بری بھی چیزیں آتی ہیں لیکن کچھ چیزیں اگر اچھی ہوں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے جاپان کے بارے میں غالباً جو ہے وہ یا کسی اور ملک کے بارے میں ایک چیز آئی اور انہوں نے کہا صاحب یہ واحد ملک ہے جہاں ایک وہ ہے سیٹی جہاں کسی کی کوئی چیز گم نہیں ہوتی مطلب آپ شاپر بھولا ہے شاپنگ کر کے آپ چلے جائیں راستے میں گر گیا آپ چلے جائیں آپ واپس ہیں آپ کو مل جائے گا وہ کوئی کسی کی چیز ملتا اٹھا کے وہ کسی جگہ جمع کر آتے ہیں آپ جائیے آپ کو چیز تین دن کے بعد بلکہ ایک پاکستانی کوئی صاحب ہیں جن کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی وہاں جا کے تو وہ بہت پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا کیا ہوا کہ فلان چیز میری گم ہو گئی ہے اور رش بہت ہے کہ لیں آپ مطمئن رہی ہے آپ گھر جائیے یا واپس چلے جائے یا آپ کو مل جائے گا وہ کہتے ہیں میں دو دن کے بعد گیا تو میری امانت میں ہی رکھی ہوئی تھی یہ تو مسلمانوں کا وطیرہ تھا لیکن کسی کی چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو مجھے اٹھانے کا حکم تو نہیں ہے وہ میری حینی اور اگر میں نے اٹھا بھی لیتا میں اسے بھرت تو نہیں سکتا بلکہ ہمیں ذمہ دار ہو جاؤں گا کہ اس سب پہنچانے کا احتمام کروں آپ تو امین ہو گیا کہ اس کے لیے باقعدہ ڈھونتا پھر ہوں گا کہ کس کا مال ہے کس کی چیز میں ساہا ہے کتنے عجیب یہ اسلام نے کتنی پروٹیکشن دی ہے مجھے میں کسی ہوتل میں کب ہوں یا کسی ریسٹران میں بیٹھا وہ ہوں اور میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں میں اکیلے بٹھا ہوں کوئی بھی نہیں تو میں تو بغیر اجازت کے وہاں سے ایک چیز اٹھا کے موں میں بھی لگ مدینہ منورہ میں وہ جو کھجوروں کی مارکیٹ ہے مدینہ میں شجاہ صاحب تو ہر سال جاتے ہیں تو جب وہاں کھجوروں کی مارکیٹ ہے تو ہم نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی کہ جب وہ کھجوریں چیک کرنا جاؤں دس قسم کے کھجوریں رکھی ہوتی ہیں تو وہ جو دکان دار ہے وہ جاتی سب سے پہلے کہتا ہے حلال 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 اس نے کہ وہ کسی نے اٹھا کے چکھ لی کسی نے کہتا ہے وہ پہلے جاتے جگہ کے جاتی کہتا ہے حلال کھالو اجازت ہے کھانی کھالو کوئی مسئلہ نہیں وہ جائز کر دیتا جاؤ ہمارے لئے حلال ہے ظاہر ہے اس کے بعد آدمی کیا کرے گا وہ اس گناہ سے بچا لیتا ہے کہ ہماری ایک عادت سی پڑھ جاتے ہیں ہم گئے کسی کے انگور والے سے اس کا انگور توڑا اور چکھ لیے بغیر اجازت لیے تو اسلام تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اچھا یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے ہم کہتا ہے اسلام بہت مشکل ہے کیا مشکل ہے اس میں کوئی مشکل بھی بلکہ وہ محول جب ہم محول ڈیولپ کریں گے ان عداؤں کو ہماری زندگی میں شامل کریں گے تو پھر ایک وہ آپ کے اوپر محول کا بھی ایک اثر آتا ہے اور اس محول میں اب کوئی ایسا کرتا ہوا ہوگا تو سو لوگ اس کو دیکھنے والے ہوں گے سمجھانے والے ہوں گے بھائی یہ تمہارے لئے جائز نہیں کیا تم نے اس سے اجازت لی سو لوگ اب ہوں گے کہ کسی کا کوئی ایسی چیز اس کے گریب پڑی دیکھی تو اگر چلے لاؤس ٹرینڈ فاؤنڈ کو کوئی کاؤنٹر بنا ہوا ہے یا کوئی ایسی اشیاء کے کھوجانے کے نتیجے میں کوئی انفرمیشن ڈیسک موجود ہے وہاں پر پہنچا دیں گے بڑی بڑی کانفرنسز کے اندر ہو جاتا ہے سیمینارز کے اندر ہو جاتا ہے یا اجتماعات کے اندر ہو جاتا ہے گیترنگز کے اندر ہو جاتا ہے تو ایک کاؤنٹر سیمینار دینا ہے لاؤس ٹرینڈ فاؤنڈ کا کہ آپ کو آپ کی چیز وہاں سے مل جائے گی ان چیزوں کو رواج دینے کی ضرورت ہے یہ چیزیں ڈنڈے کے زور پہ نہیں آسکتے نہیں نہیں اندر سے آتی ہیں اندر سے آتی ہیں حرم میں تواف کے دوران بے شما کسی کی گھڑی کھل کے گر جاتی ہے کسی کی کوئی چیز گئے کسی کا بیک گر گیا ہے وہ حتیم کا جو احاطہ بناوا ہے اس کی دیوار کے اوپر لوگ اٹھا کے رکھ دیتی مل جاتی ہیں چیزوں سے تو بھارا حضور علیہ السلام نے زندگی کے ایک گوشے کے بارے میں ان تمام روز برہ کے معاملات کے حوالے سے ہمیں کامل رہنمائی عطا کی ہے بات تو چلید ہے حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے حوالے سے کہ سن نو ہجری میں ان کا انتقال کا معاملہ ہوا اولاد کوئی نہ ہوئی لیکن ان کے انتقال کے موقع پر حضور روئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ایک بات غالباً پہلے بیان شاید نہ ہو سکی یہ بیان ہوئی تو ریکیپ میں نہیں آسکی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت رقیہ کے انتقال ہو گیا اور کچھ توقف کا معاملہ ہوا تو پھر حضور علیہ السلام نے ام کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا جب رشتہ پیش کیا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جبریل امین نے اس کی تاقید کی ہے جبریل امین نے اس کی تلقین کی ہے کہ ام کلسوم کا رشتہ عثمان رضی اللہ عنہ سے تیہ کیا جائے یہ شاید بیان ہو گئی تھی بات ریکیپ میں رہ گئی ہوگی تو میں نے چاہا کہ یہ ذکر بھی آ جائے لیکن آج اتنی طویل جو گفتگو ہوئی حضور علیہ السلام کے عثمان کے تعلق سے کہ وہ ایک عملی نمونہ ہے اور اس لیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آپ کی مبارک عداؤں کی پیرلی کی کوشش کریں تو ذکر کہاں سے چلا تھا کہ آپ روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ انسانی فطری جذبات کا اظہار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا اس کا اور اپنی بیٹی سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا تو دین تو ہمارا بڑا پیارا دین ہے دین فطرت ہے ہمارے انسانی فطری جذبات کا وہ لحاظ کرتا ہے اور اس کے لیے معتدل اور کامل نمونہ وہ حضور علیہ السلام کا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے داماد ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میری ستر بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے میں عثمان سے بیعہ دیتا ہوں اس سے اندازہ کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ان کی شرافت ان کی دیانت ان کی حیاء ان کی عفت ان کی پاکیزگی ان کا تقوی کس قدر حضور علیہ السلام نے اس سب کچھ کے لیے یہ ٹریبیوٹ پیش کیا دیکھئے اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دینا آپ تو صاحب اولاد ہے سلس سکتے ہیں اس بات کو اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دینا یہ زندگی کے حساس ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہوتا ہے اور آکے حضور امام الانبیاء فرما دے کہ میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی یا ستر بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کہ بعد دیگرے تو یہ حضرت عثمان کی انتہائی فضیدت کا بیان بھی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث حدیعہ کر دیں پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملقات ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب بڑا امدہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے نعمت ملتی اللہ کا شکر کرتا ہے اور کوئی مشکل آتی ہے مصیبت آتی ہے اللہ کا حکم سمجھ کے سبر کرتا ہے دونوں صورتوں میں خیر ہی خیر ہے اور یہ کیفیت مومن کی سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی یہ مؤمنانہ طرز عمل ہے بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے اور ناظرین اکرام اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے دعا ہے کہ جو گفتگو ہم نے آج کی اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاہدین شیخ اور اپنے مزبارن ڈاکٹر محمود غز نیوی کو اجازت دیجئے اللہ نے کی بان مزبارن ڈاکٹر محمود غز نیوی کو اجازت دیجئے